تو پیارے درشک ہوگو یوٹیوب چینل فیس بوک سلطان نگر اور اردگرد سے آئے ہوئے پچاس گاؤں کے لوگوں کا خیر مقدم استقبال کرتے ہوئے میں میں پیر شکھر اپنے ساتھی کومنٹیٹر امیر الاسلام کے طرف سے آپ کا شکریہ دہ کرتا ہوا لے چلتا ہوں آنکھوں دیکھا ہاں سنانے کے لئے تو اب لکش ایک بڑا سامنے نظر آ رہا ہے کیونکہ بھنڈا نے بہترین بلے بازی کر دی آخری وقت میں اردشتک جمائے اور آخری بول میں آخری ویکنٹ بھی گری تھی مالدہ ٹاؤن کی تو مالدہ ٹاؤن نے پہلے بلے بازی کرتے ہوئے کل رن بنائے تھے دو سو چونتیس رن اور دو سو پہتیس رنوں کا لکش رکھا ہے کوچ بیہار کے سامنے دو بلے باز موجود راجو شٹریکنگ اینڈ پر سندیپ نون شٹریکنگ اینڈ پر روبیل کی گیند بازی پہلی گیند پر سواغت کیا ہے روبیل کا راجو نے کہا لیجئے آپ جائیے گیند خوضیئے کہاں میں نے فیکی ہے خوبصورت انداز میں اور لیجئے بھائیہ یہ تو جادوگر ہے یہ بلے باز نہیں ہے یہ جادوگر ہے شروعات کی دوگر روبیل خوبصورتی سی گیند کو سمحالہ لیجئے یہاں پر میس فیلڈنگ کا فائدہ کتنا ملا ہے زیادہ نہیں ایک رن لیکن ایک ایک رن سے ہار جیت کا فیصلہ ہوتا ہے گیند کے پیچھے آئے گائب ڈھونڈی اپنے لیے اور پوائنٹ کی ریزر میں چوکہ نکال دیا مقابلہ بھی جو کھیلا گیا تھا اس میں پہلے اوبر میں 23 رن آ گئے تھے اور اس کی پونڈرا ورطی ہوئی ہے تو 235 کا جو لکش ہے اس میں 23 رن بن گئے 6 اگیندوں میں کمال ہو گیا بھی یہاں بہت خوبصورت انداز میں بلے بازی کی ہے ان دونوں بلے بازوں نے سندیپ 10 پر رازو 13 پر رنوں کا آکڑا کلتے اس رن آپ دیکھ رہے ہیں جو دیر سے درشک آیا ہے میں بتا دو مقابلہ کھیلا جا رہا ہے مالدہ ٹاؤن 11 اور کچھ بیہار 11 کے بیچ ٹاؤس جیت کر مالدہ ٹاؤن نے پہلے بلے بازی کرتے ہوئے 234 رن بنائے تھی اور لکش رکھا 235 کا سلیم آیا ہے گیندوازی کرنے کے لیے شمیم 10 نمبر کی جرسی میں اور ان کے سامنے ہوں گے راجو بائے ہاتھ کے چھوٹے قط کا کھلاری ہے چھوٹا پیک بڑا دھماکہ کرتے ہیں یہ یہ عزیب اگری بنداز میں بلے بازی کر رہا ہے بلے باز جس طرح سے ابھینے کے جادوگر شاروک خان ہے بلے بازی میں یہ بلے باز میں مجھے شاروک خان سے کم نہیں دکھائی پڑ رہا ہے کیا کرتے ہیں شمیم کی گیند پر راجو ایک فلم آئے تھی راجو بن گیا جنٹلمن شاروک خان کے اور یہ راجو ہے وہی چالاک کی بھڑی گیند بازی شمیم نے جیسے دیکھا کہ جو گیندے فل لیند کی بلے کے اوپر آ رہی اس پر بلے باز چھکے کے لیے باپس باہر بھیج رہے ہیں بانڈری لائن کے شمیم نے اپنے شیط رکشکوں کو تیار رہنے کے لیے کہا ہے لانگ آف اور لانگ آن کے رائٹ آر موبردہ وکیٹ اچھی گیند ڈارڈ وال پھر سے رن لینا چاہتے تھے تھوڑی سی چھٹکی تھی ہاتھوں سے سلپ کی شیط رکشک کے بہرحال ڈارڈ شمیم کی گیند بازی اچھی ہو رہی ہے تین گیندوں میں رن نہیں لینے دیئے ہیں شمیم نے راجو کو راجو پچھلی تین گیندوں میں تیرہ رن بنائے تھے سندیپ تین گیندوں میں دس رن بنائے تھے تیس رن پہنچا تھا اس اور میں ڈارڈ وال تینوں اور چھٹکا لگ گیا مہلے وکیٹ کا پتن ہوتا ہوا اور یہاں پہ تھرڈ امپائر کے مانگ ہوئی ہے کھیل شروع ہوتا ہوا پنا شمیم راجو کے لیے بہت تیز گیند بہت تیزی تھی گیند میں آج کی پانچ گیندی ڈارڈ ڈال چکے ہیں شمیم آخری بول میں ایک رن ایک بڑھیا اوور گھڑتا ہوا دو اوور چووویس رن بینہ کسی نقصان کے کچھ بھی ہر کا یوگ ہے جتنے کے لیے چاہیے دو سو پہنچ لے اوور بائی ہاتھ کے گیند باس سکریڈ لیگ ریزن میں ایک شوٹ نکلتا ہوا راجو کے ملے سے ایک رن اور ایسے میں پھرڈ پلیسمنٹ کے ساتھ ساتھ امپائر کو بھی اپنی پوزیشن بدلنی ہوتی ہے دیپانکر تیواری ساہب جا رہے ہیں دوسری طرف بڑے ینگ دکھ رہے ہیں ہینڈ سم دکھ رہے ہیں اور ارجہ سے اوٹ پلوت دیپانکر تیواری بنگال کرکیٹ ایسوسییشن بھی ان کی دھاکھے دیپانکر تیواری کے بڑے امپائر مانے جاتے ہیں بائے ہاتھ کے گیند باس ہو یا دائے ہاتھ کے کوئی فرق نہیں پڑتا بلے بازوں کے لیے سندیب کے بلے سے شاندار چھکا نکلتا ہوا بلکل یہ صحیح باتیں ہوتی ہیں لگاتار گیندو پڑک آپ چھکے لگانے چلے جاتے ہیں تو آپ کی اینگ زیادہ لمبی نہیں چلتی ہے سوچ کر سمجھ کر انوحب کے ساتھ پاری کو آگے بڑھائی جاتی ہے اور دیکھئے یہ ہوا میں شترک شک درشک بن گئے اور درشک بن گئے شترک شک ایک اور شک کا ریپلیکشن میں چھکا نکلتا ہوا سکور سہتیس تیسری ورفیں کی جا رہے ہیں گولٹی سندیب کے لیے بہتیس خوبصورت بچاؤ ہواس دیٹ کی اپیل کی جا رہی ہے بلے دکھا رہے ہیں سندیب بلے سے گیند آئی تھی ایک رہی ہے ایک رہی ہے ایک رہی ہے سندیب سے رہی ہے شترک شک رہی ہے رہی ہے آئی تیسی ورفیں کی جا رہی ہے ابھی 38 ہی رن بنے ہیں لگ بھگ دو سوڑھن اور لیکن رکھئے تھمیے دیکھئے آخری بول تک بار بار گیندواز رکھ رہے ہیں راجو نیان رہے ہیں بلکی دیا آواز ہاو آج دیٹ کی اپیل لیکن یہاں پہ رن آؤٹ کا خطرہ جی نہیں راجو بن گیا جنٹل مین واپسی کی انہوں نے اپنے کرس کے اندر رنوں کا آنکڑ 38 بینا کسی نقصان کے اور لیجیے تیسری اوور بھی سمپن ہو گئے یہاں تین اوور 38 بینا کسی نقصان کے سندیب کھیل رہے ہیں تیس پر سات گیندوں میں راجو کھیل رہے ہیں پندرہ پر اور ان پندرہ رنوں کو بنانے کے لیے راجو نے گھیار اگے دیکھے لی کی پوزیشن بتا دوں وکیٹ کی پر سہیت ایک سلپ گلی شورٹ بیک پر پوائنٹ کور ایکشٹر کور لانگ آف میڈ آن اور ایک کھلاری شورٹ فائن لے کل کے مقابلے کو میں بتا دینا چاہوں گا باہر سے کوئی مجھے انڈیکیٹ نہ کریں تو بہتر ہوگا نیا اوور شروع ہو رہا ہے کمنٹری بیکس انڈ کی طرف سے سامنا کریں گے راجو اور گیند بازی میں شمیم آئے ہیں اپنے سپیل کو بڑھانے کے لیے شمیم اور گولٹی کی جوڑی ابھی چل رہی ہے گیند بازی میں تیز گیند یہ پیڑوں میں اولجی بانڈی لائن کے پار چلی گئی چوکہ نکلتا ہوا بینہ کسی نقصان کے تیتالیس راجو پہنچے انیس پر سندیپ چوبیس پر 43 چوتھی اوور پرگتلی پر شمیم رائٹ آرم اوور دا ویکیٹ امپائر دیپانکر کو پار کرنے کے باد یہ فل لیند گیند گیند کو میڈ ویکیٹ ایریا میں دھکیلتے وے ایک رن لیا ہے راجو نے راجو پہنچے بیس پر ٹیم کی رن سنکیہ کل فورٹی فور چوالیس چھ لڑائی اور لمبائی کا فائدہ دونوں ہی ایک بلیواز نے تو اٹھایا لیکن ترکشک تھوڑے اور لمبے ہوتے تو ان کے ہاتھوں میں گیند چپک جاتے یہ دیکھئے ریپلے ایکشن میں بیگس ریکیرین پر کئیسے کئی چھوٹا ہے شاندار ان کا یوٹیوب پر جو یہ کوریس کرتے ہیں اکشے سیلیوٹ ہے آپ کو کافی دیر سے میں کھوز رہا تھا کہ کہاں ہے امیرول اور بلیواز بھی کھوز رہے تھے کہ کہاں ہے چوکا کا گھر لیجیے 49 اور لیجیے اسی کے ساتھ کل چار روبر قسم آپتی ہوئی ہے 49 بغیر کوئی ویکیٹ خوئے راجو کھیل 24 پر 25 پر آگے آنکھ دیکھا سنانے کے لیے ہمارے ساتھی امیرول اسلام ہاں 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 اس میں ساندیب کے بلے سے شاندار شک ساندیب کے بلے سے نکلا شاندار کیمرا بڑک اکشی چیوڑے مہاراشترا شاندار شک ساندیب کے بلے سے شاندار شک نکلتا ہو تو 173 رن چاہیے 94 گندوں میں 5 4 2 آور میں 62 رن ساندیب اچھ لیت آل میں دکھلائی پڑ رہے ہیں بڑے گندوں میں 37 رن کے بلے سے نکل چکے ہیں راجو پندر گندوں میں 24 رن پڑ نو ور کا اشارہ آیا تھا دیویندو کا امپیر دیویندو کا فری ہٹ اور فری ہٹ کا کتنا فائدہ اٹھاتے ہیں ساندیب یہ دیکھنا بھی بڑا دلچس ہو گا گولٹی کی گندواجے اور یہ فری کا زیادہ فائدہ نے اٹھا پائے بھگیر کسی نقصان کے بہت بہت ریش بلکل کومیٹری باکس ایڈیا میں ایک اور شاندار شکر راجو کے بلے سے نکلتا ہوا شاندار شکر ریپلے میں آپ نے دیکھ ایک سو سٹ 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 چاہیے ایٹ ایٹ این بول ایک اور چوکہ نکالا لیگ بھائی کا بہت تر رن کومیٹری میں بھانگلہ میں امیر اسلام کومیٹری کر رہے ہیں اور یہ پر ایک آواز آئی ہے کلے سے اور سکھ ساتھ ایک اور وکیٹ گرتا ہوا راجو آؤٹ ہوئے اور ایک چولی میں جو میرا کون الگ ہے اس وزہ سے مجھے دکھانا پڑتا ہے سکرین پر چل دا ہے تھوڑی دیر کے لیے میں ادھر بھی دکھا دیتا ہوں تھوڑی دیر چارت کافی پبلک آتی ہے یہاں پر دیکھنے کے لئے مقابلے کو بہت سنکھیا میں پبلک اکٹھی ہوتی ہے اور بیٹھنے کی شاندار دیوست ہیلیکوپٹر چلا ہے بہلاؤں کے بیٹھنے کی بہت تھا کی گئی یہ دیکھیں آمپائر کا اشارہ آمپائر کا اشارہ ہوا ایڈ کافی دیون crushed آمپائر 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 آم م substantive ایسا چکا لگا تھا یہ دیکھیں ایک شاندار چکا ایسا چکا لگا تھا آئیے آنکھو دیکھا حال چکا نکلتا ہوا یہ ایکشن ریپلی چوکے کی اور لایف بہت خوبصورت سٹروک ہے لیکن فیلڈر موجود سٹیٹ میں بلال تیرہ پر سندیف کھیلنا ہے چوالیس پر سکور چوڑانوے سات تشملہ دو اوور کچھ بیہار کا جیتنے کے لئے کچھ بیہار کو دو سو پیتیس رن بنانے ہیں بیس اوور سکر مقابلہ ٹکڑ کا چلتا ہوا بہت تیز گیند بلال گیند بازی کر رہا ہے اچھی پیس مقابلہ ٹکڑ کیا پیل کیونکہ ٹھینیس بول کے مقابلے میں ایل بی ڈبلو کے بھی نہیں ہم ماننے ہیں ایک سو چالیسرن چوہتر گیندو میں مقابلہ ٹکڑ کیا پیل کیونکہ ٹکڑ 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 کیونکہ ٹک� بہت بہت شکریہ عبیرول بھائی اور جو مقابلہ کھیلہ جا رہا ہے بلکل کانٹے کا ٹکڑ کا کیونکہ جو بلے بازی ہو رہے سندیب کی انہوں نے جڑ کو پکڑ کے رکھا ہے لمبے لمبے ہٹ لے رہے ہیں پلیس نہیں کر پائے سیدھے شترکشک کے پاس میڈ وکیٹ ایریا میں خورسی کے ساتھ یہ اوور سمپن ہوتا ہوا آٹھ اوور پنچان بیڈن ایک وکیٹ کے نقصان پر کچھ بیہر کا کلیوگ ہے جتنے کے لئے چاہیے دو سو پہتیس اور ان میں پنچان بیڈن بن چکے ہیں یعنی ایک سو چالیس رن چاہیے اور گیندے بچی ہیں بہتر گیندوں میں ایک سو چالیس رن بنانے کی آوششکت ہے اور یہاں پر کائچ پکڑ کے ایک اور جھٹکا دیا ہے کچھ بیہر نئی گین بلے بازی تھوڑی اب کند ہوگی دھیوی ہوگی رفتار اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب بھی کوئی بلے باز پیولین لوٹتا ہے تو آنے والے بلے بازوں کو گیندوں کو بھاپنا پڑتا ہے پچھ کے مزاز کو دیکھنا پڑتا ہے تب پھر ان کے کندھے کھلتے ہیں نائنٹی فائیو نووی اور فیکی جا رہی ہے تیز گین تھی یہ تیز شارت تھی چوکہ نکل گیا نینی آنوے رویل کا سواگت کیا ہے بڑے ہی خاصے انداز میں مرتنجے نے چوکہن کے بلے سے قدموں کو آگے کھیچا اور گیند چلی جا رہی ہے بیکپورٹ پوائنٹ کی دشہ میں جب تک گیند کو فیلڈ کیا جاتا سو رن کا آکڑا چومتا ہوا ہے سو دو وکیٹ کے نقصان پر کچھ بھی ہار کا اب یہاں سے جیتنے کے لئے کل ایک سو پیتیس رن چاہیے اور باقی جو بچی گیندے ہیں وہ ہیں 68 68 گیندوں میں ایک سو پیتیس رن لکش کوئی معمولی نہیں ہوتا لیکن جب آپ کے حوصلے بلند ہو تو کسی بھی لکش کو پرابت کیا جا سکتا ہے کوئی بھی لکش بڑا نہیں جیتا وہی جو ڈڑا نہیں ڈڑ کے آگے جیت ہے اور یہی جیون سنگیت ہے فل پلیسمنٹ کو سہی کیے جا رہے ہیں سندیب کا لمبا ہائٹ گلیر ہیٹ شاندار چھکا چوبیس گیند دو چوکے چھا چھکے سندیب پچاس پر بھلے بازی کر رہے ہیں اور اسکور کل چلا گیا ہے ایک سو چھے اوبر نمبر کل یہ فینکی جا رہی ہے نووی نووی اوبر کی آخری گیند ہوگی اگر کوئی وائٹ یا نو بول نہیں ڈالی جاتی ہے اور اسے میں دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ سندیب کیا کرتے ہیں اوہ اس بار اس بول میں جیت ہوئی روبیل کی روبیل کا اوبر سمپن ہوتا ہوا دس اوبر ابھی کمپلیٹ نہیں ہوئے ہیں نو اوبر ایک سو چھے رن دو بکیٹ کے نقصان پر سندیب کھیل رہے ہیں پچاس پر مرتون جے پانچ پر اور لاشٹ بھلے باز جو آؤٹ ہوئے تھے تیرہ ہرن بڑھا کر بھلا ٹاؤن کے مالدہ ٹاؤن نے ماتر چیترن بنایا تھے نو اوبر میں اور اس حساب سے دیکھیں تو پٹری پر گاڑی کی رفتار بہت زیادہ ہے کچھ بھی ہار ٹیم کی لیکن یہ کرکٹ ہے کبھی بھی پاسا پرٹ سکتا ہے ایک سو سات موسم بڑا خوبصورت جو تھنڈے تھیں وہ ختم ہلکی دھوپ ہلکی ہلکی تھنڈی ہوا شریر میں تازگی پیدا کر رہی ہے اور اس بیس دورنا شروع کریں گے پتلے دبلے چھڑا رہے بدل کے گیند باز بائیں ہاتھ سے گیند بازی کرتے ہیں گیند کے پیچھے آئر ڈرائن کیا پوائنڈ ماؤنڈی کی دشاہ میں شاندار چوکاری کھیل رہے ہیں ڈینڈ کی بہت ہی اچھی گین پتلی دبلی کائیہ ڈینڈ پانکر سر نے کہا شاندار چھکا آیا اور کہا آپ کی گیند وائٹ ہے سرکار اس حطر تشیوان کے ذریعے گھنوں کا آنکڑا ایک سو چوبیس دو بکٹ ہی گئے ہیں اور جتنے کے لیے ساٹھ گیندوں میں ایک سو گیارہ رن چاہیے ہلکی گیند ہلکی گیند بلہ پہلے چلا آپ گیند باد میں آئی یہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا اور آج کل نیشنل انٹرنیشنل ستانیے میچوں میں سلور ڈیلیوری کی بہت ہی زبردست ڈیمانڈ رہتی ہے گیند بازی میں جلوے دکھانے کی آبشکتہ ہے تو آپ سلور فیکئیے گیند باز کون ہے روبیل اور ایک پر پھر سے ڈاٹ کر آیا ہے روبیل نے برتونجے کو زیادہ تر کوششیں یہ ہو رہی ہیں کہ اب جتنا سے جتنا سٹرائک سندیب کو دے پائیں گے اتنا ہی فائدہ ہوگا اور ہم اور امیرول بھائی باتیں کر رہے تھے کہ یہ مقابلہ آج آخری آور میں چلا جائے گا میں نے کہا آخری گیند تک مقابلہ جا سکتا یہ شارٹ کہاں گیا سیکس اوہ مائی گاڈ لے جئے ایک اور گگن جنبی شکا شاندار شکا نکلتا ہوا اب تک یہ اچھا گھٹ رہا تھا لیکن دو لگاتار شکے آئے ہیں اس اوڑ میں روبیل کے روبیل مہنگے ساویت ہوتے ہوئے دو سو پیتیس رنوں میں ایک سو چھتیس بن گئے نینی آنوے رن ہی بچے ہیں اب جی روائل فیلڈ کی چابی کادم نکلے ہیں باہر تو گیند بھی جائے گی باہر ایک اور شکا نکلتا ہوا مردنجے کے بلے سے ایک سو نینی آنوے سکس دو سو سکس لگ چکے ہیں اب تک ہیٹرک شکا لگتا ہوا لگاتار تین گیندوں پر مردنجے تین شکے لگا چکے ہیں ایک سو بیالیس رن او مائی گاڈ دو گیندے ڈاٹ تھی روبیل مردنجے کے لیے رائٹ آر ووڑ دو وکیٹ آخری گیند پر سنگل لیکر شٹرائک اپنے پاس رکھ لیا ہے اور لیجئے اسی کے ساتھ گیار ووڑ ایک سو تین دو وکیٹ کی نقصان پر مردنجے کھیل رہے ہیں پچیس پر سندیب کھیل رہے ہیں چھے آسٹ پر آگے کھو دیکھا سنانے کے لیے ہمارے سہی یوگی امیرول اسلام ہاں 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 یہ دیکھئے اب اسکرین سے میں ہٹ کر گراؤنڈ میں بڑا خوبصورت لک ہے آج تھوڑی سی دھوپ کیلئی ہوئی ہے تو گراؤنڈ بھی تھوڑا سا چمکیلہ دکھ رہی پڑا ہے کافی کلیریٹی ہے آج یہ بانگلا میں کومنٹری کر رہے ہیں امیر الاسلام بھائی میرے ساتھ لا جواب شکا بہترین شکا نکلتا ہوا سندیب کے بلے سے مزبوط دعویداری جیت کی طرف مزبوطی سے بڑھتی بھی نظر آ رہے ہیں کچھ بھی ہر اور اس کی سب سے بڑی بزہ ہے سندیب کی لاز باب بلے وازی کپتہ نہیں پاڑی کھیل رہا ہے سندیب سندیب کی لاز باب بلے وازی ایک اور شاندار دمدار شکا نکلتا ہوا اٹھتر پر پہنچے تیتیس گندوں میں سندیب دو سو دو چھکے لگ چکے ہیں یہ چوتھی چوتھا کوارٹر فانل مقابلہ کل سے سیمی فانل کے مقابلے شروع ہو جائیں گے دو چھکے لگے ہیں اور یہ دیکھئے گراؤنڈ کے چاروں طرف کتنی سنکھیا میں یہاں پر آڈینس پبلک کی کٹھی ہوتی ہے چاروں طرف میں دکھلا رہا ہوں بیٹھنے کی بہت اچھی ویوستہ ہے مہلاؤں کی بھی اور چفگیشٹ کے لیے وہ الگ ایک شترک الگون کے لیے ویوست تھا ایک اور شکا نکلا ہو ایک اور شکا نگارے کی گونچ اور یہ دیویندو اپنے شاندار انداز میں اشارے دے رہے ہیں مالک اسلام میموڑیل ٹی ٹوینٹی کرکیٹ ٹورنمنٹ سلطان نگر کیمیس کلب کولکاتا یہ پشم بنگال کا علاقہ ہے چاروں طرف درشکوں کی بھاری تعداد بھاری نیڑ یہ میری کومنٹری باکس یہ کومنٹری باکس ہماری چھکوں کی بارش چھکوں کی بارش ہو رہی ہے شاندار چھک کا ایک سو سٹھ سٹھ رن پہنچ چھیالیس گیدوں میں اب ماتر اٹھاسی رنوں کی ضرورت دو لگاتار چھکے اٹھ سٹھ رنوں کی ماتر جبورت ہے ایک اور شاندار چھوٹ ایک اور چوکہ نکلتا ہوا چوک آلیس گیدوں میں چون سٹھ رن چاہیے جیتنے کے لئے لیجے ایک اور شاٹ شترک شک موجود ایک رن کافی دیر کے بعد ایک رن دکھائی پڑا ہے سندیب جو ٹیم کے کپتان ہے اٹھتر رن چوہویس گیدوں میں چونتیس گیدوں میں اٹھتر رن بنا کر کیپٹنسی پاری کھیل رہے ہیں تیرہ اوبر ایک سو بہتر رن تین بھی گئے کچھ بھی ہاریلیون کی بلیوازی ہو رہی ہے جتنے کے لئے دو سو پیتیس رن چاہیے تھے اور شاندار پیچھا کیا جا رہا ہے شاندار طریقے ڈاٹ بال فیرد سے شاندار سکس لا زوا بلکل کومنٹری باکس کے اوپر سے اوشال دیا شاندار چکس ٹورنامنٹ میں دو سو پانچ چکے لگ چکے ہیں ماتروں اب ستاون رنوں کے ہی آوے شکتہ باقی 38 گیدوں میں اچھی بلیوازی شاندار بلیوازی چکوں کی بارش ہو رہی ہے آج دونوں ٹیموں کی طرف سے ایک اور شوٹ ہوا میں شہترک شک گیند کے نیچے اور یہاں پر وکیٹ گیرتا ہوا تو یہاں پر وکیٹ گیرا ہے ریکو کا نوگے دو میں 23 رن بنا کر واپس پہ ملین جا رہے ہیں ایک اور وشال یوں شکہ جو بھی بلے باز آ رہے ہیں چھکے سے کھاتا کھول رہا ہے لا جواب شوٹ بہترین شار آتے ہی چھکے سے اپنا کھاتا کھولا اعلی نے پہلی گیند پر چھکا ایک سو چھوڑاسی ایک سو چھوڑاسی رن ایک سو چھوڑاسی رن ایک سو چھوڑاسی رن اب باقی بچی ہوئی چھتیس گیندوں میں ایک یاون رن ہی کی آوش شکتہ ہے یہ ڈرون کیمرہ سے ویوز آپ دیکھ رہے ہیں گراؤنڈ اس طرف دیکھیں یہاں پر مہلائیں بیٹھے ہوئی ہیں مہلاؤں کے بیٹھنے کی ویوستہ کی گئی ہے اس سائل 51 رن چاہیے چھتیس گیندوں میں یہ ڈرون کیمرہ سے یہ ڈرش دکھایا جا رہا ہے ایک یاون رن کی آوش شکتہ ہے 35 گیندیں باقی جو بھی بلے باز آ رہا ہے چھکے لگاتے ہیں اور سندیپ کی لاچ باب بھلے بازی کیپٹن سیننگ چل رہی ان کی بیات شاندار پٹا کا شارٹ کافی طاقتور شٹروک لگاتے ہیں سندیپ سنگل کے جلیے سندیپ پہنچے کل 89 پر رنو کا آنکڑا ایک سو پچاسی ایک سو بیس ایک سو بیس ایک سو بیس ہے ایک سو بیس ایک سو بیس والا چکہ ہے سو بیس سو ڈی ایم آس seats سو بھلا بنی حدوں پ ہمارک متخش ہے موسیقی بلکل ایک طرفہ بنا دیا ہے سندیق نے اپنی بلے بازی سے اور جو بھی بلے باز آ رہے ہیں چھکے ہی لگا رہے ہیں دو کے دو میں علی بار رہ رہا گولٹی کا سامنا کریں گے علی گولٹی کی گیند اور اس گیند کو اشالہ ہے شترک شگیند کے نیچے شاندار سندیق کے بات کیا بات ہے پھر سے ایک شاندار لازم آپ شکا نکل گیا ہے سندیق اپنے شتک سے ماتر گیارے رہے ہیں ایٹی نائن پر 49 گیندوں کا سامنا کیا ہے اور رن بنایا ہے ایٹی نائن بہت ہی خوبصورت انداز بھی ان کی بلے بازی چل رہی ہے اور اپنے اکیلے دم پر پورے مقابلے کو جیت کر کچھ بیہار کی طرف بلے کر چلے گیا ہے 235 رن کا پیچھا جس طرح سکھیا گیا ہے وہ لاچواب ہے شتک سے ماتر گیارے رن دور آپ دیکھ رہے ہیں مالک اسلام میموریل ٹی ٹو نیکر کے ٹور نام ایٹ کا آج کا چوتھا کوٹر فائنل کچھ بھی ہار ورسیس مالدہ ٹاؤن کے بیچ لاچواب بلے بازی کیپٹن سیننگ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہمارے کومنٹری بلوکس میں دکھائے پڑ رہے ہیں بلبل خان کینگ خان کے نام سے انہیں لوگ جانتے ہیں انہیں کا یہ آئوزن ہے شاندار آئوزن میں نے پہلے اس طرح کا آئوزن اپنی آنکھوں سے اتنا شاندار آئوزن نہیں دیکھایا یہ جو اسکین پر دکھائے پڑ رہا ہے ممتہ برنیر جی کے کابنیٹ میں ان کی ایک ہستی ہے ایک خود دوت ہی بولتی ہے اور چلیے بہت بڑا نام اور یہاں پرکھائیچ کی گنجائش بندیو دکھائی پڑ رہے تھے لیکن اچھے طریقے سے ہاتھوں میں گیند کو گیدر نہیں کر پائے ایک موقع بندہ وہاں دکھائی پڑ رہا تھا مہلاؤں کے بیٹھنے کی بہترین گیوستہ کی گئی ہے چاروں طرف یہ آل راؤنڈ ویوز میں دکھا رہا ہو گیدر ماد نے دورنا شروع کیا اور یہ لیز ایک اور دھماکے دار شاٹ علی کے علی یہ نہیں ہے یہ ہے کھلی یہ کھلی ہے چوکل سکے کی بہنچار بلکل ایک طرفہ مقابلہ بنا دیا ہے علی اور سندیپ نے اپنی بلے باجی سے دو سو آٹھنڈ بن گئے ہیں اور یہ مقابلہ بلکل ایک طرفہ بنا دیا ہے اپنی لازواب کپتانی پاری سے ستائیس رنگ چاہیی ہے بیس گندے بچی ہوئے ہیں شیش ایک یہ مقابلہ ہو سکتا ہے کہ دو اور میں ختم ہو جائے جس طرح کی بلے بازی ہو رہی ہے جس طرح سے چوکے چھکے لگ رہے ہیں ایک آسان سا کیچ ایک اور ویکٹ کا پتن ہوتا ہوا کیا یہ ٹرنڈنگ پوائنٹ ثابت ہو گا یا مقابلے میں پھر سے کوئی ٹوشٹ آیا ہے یہ وقت بتائے گا ویکٹ کیسے گرا یہ دیکھئے یہ آفا پر سافی دیر کے بعد ایک ویکٹ گرا ہے آؤٹ ہو کر واپس پیویلین جا رہے ہیں علی سندیپ اب بھی موضوع سندیپ پر بلے بازی کر رہے ہیں سندیپ علی آؤٹ ہوئے چھے رن چھے جندوں میں اننیس رن بنا کر ستائیس گیند ستائیس رن بہت ہی ایک طرفہ مقابلہ بنا دیا ہے سندیپ نے اپنی شاندار بلے بازی سے اس مقابلے کو بلکل ایک طرفہ ثابت کر دیا ہے اپنی کیپٹین سی پاری سے آپ دیکھ رہے ہیں مالک اسلام میبوریل ٹی ٹوینٹی کرکیٹ ٹورنامینٹ آرگنایز ڈبائی سلطان نگر کے ایمیس کلپ لائپڈیری رشت بانگال سے لیجئے ایک اور لمبا چھکا لمبے ہیٹ جو بھی آ رہا ہے چھکے سے اپنی شروعات کرتے ہیں بلکل ایک طرفہ مقابلہ ماترے اکیس رن چاہیے گیندے بچی ہیں کل اب چھبیس اللہ جواب بلے بانجے منجیت آئے ہیں منجیت نے اپنا کھاتا کھولا چھکے سے تو بلکل ایک طرفہ مقابلہ ثابت کر دیا ہے اور اب اکیس رن چھبیس گیندوں میں اکیس رن کی آوش شکت ہے اور یہاں پر ایک ویکیٹ گرتا ہوا مائچ میں کیا ٹوشٹ آئے گا ایک اور ویکیٹ یہ ویکیٹ کیسے گیا ہے یہ دیکھیں ڈیپلے ایکشن میں بہت اچھے ویوستہ کی گئی ہے یہاں پر یہ مہاراشتر کی ٹیم اکشہ چیوڑے کی ٹیم پروڈکشن ان کا بہت شٹرونگ کبریج لا جواب بڑے بڑے مائچوں کے کبریج کرتے ہیں اور ٹیم میں ایک ساتھ ان کے اٹھائیس جگہوں پر کسی بھی ٹوڈامنٹ کو کبر کر سکتے ہیں ایکیس رن چاہیے چھبیس گیندی شیش ہے سندیب کا شتک لگے گا یا نہیں یہ دیکھنا پڑا ہے دلچسپ ہوگا شتک سے ماتر گیارے رن دور ہیں اور جتنے کے لئے ایکیس رن چاہیے یہ آخری بول اس اوور کی ہواس دیڑ کی اپیل لیکن امپائر کپتان نے کہا کہ رکھو میں اس ٹریک پڑھاؤں گا کیونکہ وہ شتک کے قریب ہیں ایکیس رن چاہیے چوبیس گیندو میں جیتنے کے لئے روبے لائے ہیں گیندوازی کرنے کے لئے اور سندیب ایٹی نائن پر بلے بازی کر رہا ہے شتک کے بیہت قریب جا چکے ہیں اور یہ اسکرین پر نظر دا رہے ہیں کنگ خان بل بل خان جن کا یہ آئیوزن ہے بڑے قدعور بیقتی ہے یہ ممتہ منرج کی کیبنیٹ میں ہستی رکھتے ہیں یہ شاٹ یہ شاٹ لازواب چھتکا سندیب پہنچے پنچانوے رنو پر سندیب کپتان ہے کچھ بیہار کے پنچانوے پر بلے بازی کر رہا ہے اب سولر رن چاہیے ماتر پندر رن چاہیے بائیس گیندو میں ایک اور چوک نینی آنوے پر پہنچے ہیں نائنٹی نائن پر سندیب نینی آنوے شتک یہ پاڑی اگر کھیلتے ہیں تو ڈھیڑے ہوئی نام یہاں کمیٹی کے طرف سے درشکوں کے طرف سے گھنمان نے آتیتریوں کے طرف سے انہیں دیے جائیں گے یہ دیکھئے کس طرح سے ان کا شاٹ نکلا تھا چوکے کے لیے یہ ریپلے ایکشن میں انیل چاوڑے کی ٹیم پروڈکشن ٹیم دس لوگوں کی ٹیم ہیں ان کی اور شاندار کبریز ٹینس کرکے ڈاٹین اور یہاں پر نینی آنوے پڑا اوٹ ہو گئے نینی آنوے پڑا اوٹ ہو گئے شتک نہیں جمع پائے اور واپس جا رہے ہیں نینی آنوے پڑا اوٹ نینی آنوے پڑا اوٹ ہو کر واپس بڑے مائوس کیپٹن سی پڑی نینی آنوے رن بنا کر واپس لوٹ رہا ہے سندیپ تھوڑے مائوس ہوں گے لیکن شاندار پڑی کھلی انہوں نے بہت شاندار پڑی کھلی ہے سندیپ کیا بات ہے یہ بلول خان سمبودھن دے رہے ہیں انہی کا اوزند ہے تو اب چاہیے جیتنے کے لئے کھل ماتر گیارہ گیندے بچی ہیں بیس اب پوری طرح سے مٹھی میں یہ میچ چلا گیا حالانکہ ساتھ وکیٹس بھی گر گیا ہیں ایسے میں وکیٹ لینے پڑیں گے اب مہتپورن یہ کہ وکیٹ لینے پڑیں گے دو لگاتار وکیٹ لیتے ہیں تو آخری جوڑی بیچ میں ایدان میں آئے گی ایک وکیٹ بھی ابھی چٹکا دیں گے تو میچ میں جان آ جائے گا رومان چاہ جائے گا ماتر گیارہ تھاڑا کے دو میں بندہ آئے ہیں گندوازی کرنے کے لیے جی بلکل بلکل پریشر بڑھتا ہوا سولے گندوں میں گیارہ رن بنانے کی عوش شکتہ اسے میں جس طرح سے بلے وازی ہو رہی ہے ایسے میں بلے واز اپنے وکیٹ کو بچانا چاہتے ہیں کیا اس پریشر کے بیچ ایک وکیٹ گرنے کا چانس بنے گا دنڈا بندہ بھائی ہاں سے یہ شاٹ ماترخ ایک ہی رن پندرہ بھول دس رن تو پندرہ گیندوں میں دس رنوں کی عوش شکتہ ہے اور ایسے میں ماللہ ٹاؤن کی ٹیم کو وکیٹ کی آوش شکتہ ہر حال میں انہیں وکیٹ چٹکانے پڑیں بندہ کی گیند روی کے لیے اور یہاں پر ڈاٹ وال لومانچک مقابلہ چودہ گیندوں میں دس رن چودہ گیندوں میں ملکہ چودہ گیندوں میں اگران تیرا گیندے نورن ایک بکابلہ یہ بکابلہ پہلے ایک طرفہ لگ رہا تھا لیکن جیسے ہی کپتان واپس گئے وہ ایسے ہی مقابلے میں ٹوشٹ آ گیا ہے تیرے گیندے بچی ہیں ایک چاوکے یا چھکے کی آبشت شکتہ ہے اور وکٹ کی چاوڑ ایسے وقت میں مالدہ ٹاؤن کو ایک وکٹ لینے کی آبشت شکتہ ہے یہ شاوٹ ماشٹ نیڈ ایڈ سیکس پریسر کلیر ہوتا ہوا ویلکول اس چھکے نے پریسر ریلیز کر دیا ہے پریسر ریلیز کر دیا اس چھکے نے اب ماتر تین رن چاہیے دو ورس میں تین رن پوچھ بیہار ٹیم کو جیتنے کے لیے بہارہ گیندوں میں وہ روچک بکا ہوا چلا جا رہا تھا لیکن آخری میں اس آخری بول پر جو چھکا نکلا ہے اس نے پریسر کو ریلیز کرنے کا کام کیا یہ ریپلے ایکشن اکشے چیوڑے فروم ممبئی کا یہ پروڈکشن ان کی ٹیم ان کا شاندار کوریج اس کے لیے شیلیوٹ شیلیوٹ ہے انہیں بہت ہی خوبصورت ان کی جو کوریج بڑا ہلا جواب تین رن کیا اس بول میں معاملہ ختم ہوگا چھوکا نکلے گا جے 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 یہاں پر اور چھے رنسی کے ساتھ اس مقابلے کو جیت لیا ہے تین وکیٹ سے جیتا ہے اس مقابلے کو اس مقابلے کو تین وکیٹ سے جیت لیا ہے کچھ بیہار کی ٹیم نے 99 شاندار رن بنانے کے لیے من آب دہ مائچ کپتان سندیب اسے کے ساتھ دیجئے مجھے یادت جے ہند جے بھارت دیکھئے بھاری بھیڑ کو پورا گراؤنڈ کچا کچ درشک گراؤنڈ میں چلے آئے ہیں شکریہ دھنیواد